امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے سب لوگ اور ابھی تک ایت کی دعوتیں چل رہی ہوں گی تو آج میں اپنے کچن دلشیس ککنگ میں سمینہ ٹو فائیو میں سیخ کباب بنا رہی ہی اس کے لئے میں آپ کو اس کی انگریز بتا دیتی ہوں میں نے اس کے ہاں پر ایک کلو قیمہ لیا تھا اور اس میں تقریباً میں نے آدھا پاؤچ چربی کو پسوا لیا تھا قیمے کے ساتھ ہی قیمے والی جالی سے میں نے اسے دو مرتا نکلوا لیا تھا یہ میں نے ایک بڑی پیاز لی ہے اور یہ میں نے تین ہری میرچیں لی ہیں جسے میں پیس کے اور دردرہ پیس کے اور اس کو چھان لوں گی اس کا پانی پیاز کا پانی نہیں پان لیں گی یہ میں نے کچھ مسالے لی ہیں جس میں میرے پاس کالا زیرہ ہے اور یہ ہے اسی بھی کالی مرچ جاویتری ہے اور یہ ہے دارچینی یہ کباب چینی اور یہ ہے پیپلی پیپلی سے اس میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے یہاں میں نے تین ٹیبل سپون بیسن لیا ہے جو پیس میں جائے گا یہ میرے پاس پاؤگر مسالے ہیں جس میں میں نے جنجر گالک پیس لیا ہے اور کٹیوی مرچ ہے یہ ایک ٹیسپون لیے میں نے یہ ایک ٹیسپون گرم مسالہ ہے آدھا ٹیسپون ہلڈی ہے ایک ٹیسپون میرے پاس پساوا دھنیا ہے اور یہ ہے کورٹر ٹیسپون پسیوی لائچی اور یہ میرے پاس ہے کورٹر ٹیسپون سے تھوڑا سا کم میٹھا سوڈا اور یہ ہے جنجر گالک پیس جو کہ اس میں جائے گا یہاں میں نے ثابت دھنیا کو بھون کے اور اس کو میں نے دردرہ پیس لیا ہے اور یہ میرے پاس ہے دو ٹیبل سپون لیمن جیوس ہے جو اس میں جائے گا یہ میرے پاس جو کہ میں نے سیخ بنائی ہے اور میرے پاس چونکہ لوہے والی سیخیں نہیں تھیں تو میں نے سکیورز پر کوئل شیر چڑھا کے اور میں نے یہ سیخیں بنائی ہے اس پہ میں سیخ کباب بناوں گی تو یہ دیکھنے آپ لوگ اگر آپ کے پاس سیخ نہیں ہے تو یہ آسان طریقہ ہے سیخیں بنانے کا یہاں میں یہ پیاس پیس لوں گی موٹی موٹی اور اسے جھان لوں گی اس کا پانی نکال لوں گی پیاس کو میں نے پیس لیا ہے اور میں اس میں کپڑے میں اس کو چھان کے اور یہ پیاس ٹیمے میں ملاوں گی یہ میں نے کپڑا دھو کے رکھا ہوا ہے اس میں ہری مرچیں میں نے کوٹ کے ڈالی ہیں اور اس میں میں پیاس ڈال کے چھان لوں گی پیاس کو میں نے چھان لیا ہے یہ دیکھیں اور یہ اس کا پانی نکلا ہے یہ گرین اس لیے نظر آ رہا ہے کہ اس میں ساتھ مرچ بھی تھی ہری مرچیں بھی تھی تو میں اب اس کو ڈال دوں گی قیمے میں اب میں یہ ثابت مسالے پیس لوں گی اور وہ بھی قیمے میں مکس کروں گی یہ مسالہ میں نے پیس لیا ہے اب یہ اس میں قیمے میں جائے گا یہ پیاز ہے جسے میں نے پانی سے نکالا ہے اور اس میں ہری مرچیں بھی ہیں یہ میں نے بیسن لیا ہے جسے میں نے ہلکا سا بہون لیا تھا یہ میرے پاس پاوڈر مسالے ہیں اور یہ جنجر گالک پیسٹ ہے جو کہ اس میں جائے گا یہ میں نے دھنیا کو دردرہ کوٹ لیا تھا اور یہ ہے لیمن جیوس جو اس میں جائے گا اب میں اسے اچھی طرح مکس کر لوں گی ہرا دھنیا میں نے کٹ کے رکھا تھا وہ بھی اس میں اچھی طرح ڈال دوں گی میں مکس کر دوں گی اچھی طرح پیمے کو بہت اچھی طرح گولنا ہے تاکہ مسالہ اس میں بہت اچھی طرح رج جائے بلکل مسل مسل کے گولنا ہے پیمے میں میں نے یہ مسالہ بہت اچھی طرح لگا دیا ہے مکس کر دیا ہے اور اب میں اس میں سموکی فلیور دینے کے لیے میں اس میں انگارہ بجھاؤں گی کیونکہ میں نے یہاں ڈال دیا ہے اور میں اس میں تھوڑا سا وائل پور کر دوں گی اور میں اسے کور کر دوں گی پیمے کو فریج میں رکھے ہوئے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے اب میں یہ نکال دوں گی اس کا یہ انگارہ میں نے بجھایا تھا پیمے کو میں نے پھر ایک مرتبہ اور اچھی طرح مکس کر دیا ہے اور اب میں اسے سکیورز پر لگاؤں گی اس کی سیخوں پر لگاؤں گی جو میں نے سکیورز سے تیار کیا ہاتھوں کو میں پانی سے بیٹھ کر دوں گی اور پھر میں اس کو سکیورز پر لگا دوں گی سیخوں کے سکیورز کو میں نے سیخ پر لگا دیا ہے اوپر سے میں اس کو بند کر دوں گی اور پیچھے سے بھی اور اس کے اوپر اونگلی کی مدد سے نشان ڈال دوں گی تو ذرا یہ اچھے رکھتے ہیں کچھ سیخوں پر میں نے کباب چڑھا دی ہے اب اس کو پین میں رکھ کے اور اس کو کھڑا سا سینٹ لوں گی ہاف کر کر لوں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں ایک بڑے فرائنگ پین میں میں نے فائل شیٹ لگا کے اور برنر آن کر دیا ہے اور اس میں میں نے سیخیں رکھ دی ہیں اس کے اوپر تو یہ تھوڑا سا اس کو ہیٹ لگے گی تو یہ تھوڑے فرم ہو جائیں گے اور جھڑیں گے نہیں تو اس کے بعد میں اس کو فرائے کروں گی سیخ کباب ہمارے سک گئے ہیں اب میں اسے سیخوں سے اتار کے اور اسے فرائے کروں گی کباب کو میں نے سیخوں سے اتار لیا ہے اب میں اسے فرائے کرنے لگی ہوں سیخوں سے اتار لیا ہے سیخوں سے اتار لیا ہے سیخوں سے اتار لیا ہے اب میرے سے ڈش آؤٹ کرنے لگی ہوں کباب کو میں نے فرائی کر کے ڈش آؤٹ کر لیا ہے اور اس کو گانیش بھی کر دیا ہے اور اب آپ بتائیے گا کہ کیسے لگے یہ بہت مزے کے بنے ہیں باغیوں کو میں نے فریز کر دیا ہے تو اب مجھے اجازت دیجئے میرے چینل لیلشز کوکنگ میں سمینہ ٹو پائٹ سے اور مجھے کسی اور ڈش میں میلوں گی میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں شیئر کریں تو مجھے اجازت دیں دا رفیز